سو ہیلو وری بڑی ہیر ایم سونو شرمان ڈیو سی ڈی ویسٹیج اور آج ایک ایسی انرجیٹک کہانی کو لے کر آپ سے مخاطب ہوں آج میں بات کروں گا ایک ایسے نوجوان کی جس نے بیس سال کی عمر میں وہ کر دیا جو اچھے اچھے لوگ پچاس برس کی عمر میں نہیں کرتے ماتر بیس سال کا ایک نوجوان جو بڑے بڑے سپنے لے کر ایک چھوٹے سے شہر اتر پردیس سے آئے اور پورے ہندوستان کے دلوں کی دھڑکن بن گئی آج سے ماتر دھائیس سال پہلے کی یہ جرنی جو ویرندر پرتاب سنگھ نے شروع کری ویسٹیج ٹی ایس ایس پریوار کے اندر آج مثال ہے پورے ہندوستان میں آج قریب قریب بارہ لاکھ روپے پرمند کمانے والا یہ نوجوان پورے ہندوستان کے دلوں کی دھڑکن ہے مرسڈیز چلا رہے ہیں اکیس سال بیس سال کی عمر میں آج کچھ سیکھتے ہیں ویرندر سے اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں تو بہت 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 ہی ویرندر کانگرچولیشنز اسی طرح آگے بڑھتے رہو پورے ہندوستان کو انسپائر کرتے رہو دو سال کی جرنی کو سبدوں میں بیعہ کرنا بہت ہی مسکل ہے میرے لیے کیونکہ اس سے پہلے بسوں سے سفر کی شروعات کریں روڑوں پہ چل چل کے سفر کی شروعات کریں اور آپ نے اور ویسٹیج ایڈکیشن سسٹم نے سر ایک راج سلطیوے لڑکے کو ایک جنڈلمن بنا دیا میرے لیے سر یہ سب کچھ کلپنا تھا کہ تین تین گاڑیوں کا مالک بننا ماتر دو ورس کی جرنی میں اور اس کرس سے قریب قریب ڈیڑھ کروڑ کی آمدنی میں کر چکے ہوں دو ورس میں سو ریلیزر یہ سب کچھ کلپناہوں سے پڑھے بٹ آل کریٹ گوز تو یو سر ٹی ایس ایڈکیشن سسٹم اور ویسٹیج ایڈکیشن سسٹم تو ساتھیوں اکیس سال کی عمر اور ڈیڈ کروڑ روپے کی آمدنی آپ سمجھدار ہیں آپ ہندوستان میں سمجھتے ہیں بہت سارے میڈل کراس فیملی کے لوگ پوری زندگی میں کبھی کبھی ڈیڑ کروڑ روپے نہیں بنا پاتے ہیں تو سیکھئے اس انسپیریشنل ویکتی سے اس اکیس سال کے نوجوان سے جو کی یوٹھ آئیکون ہیں پورے ہندوستان کے اور پورے ویسٹیج میں آج ویرندر پرتاب سنگھ کو جانا جاتا ہے اور آل دو میں کہوں گا پوری نیٹو مارکٹنگ اندسٹری میں ان کو جانا جاتا ہے آئیے یہ مل کر ویسٹیج کے اندر اپنے سپنوں کو ساکار کریں wish you all the very best to you thank you so much جائے